اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی سہاری کی طلب قتم ہو جائے دنیا کی سب سے بہترین شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہر عبادت کا پتا نہیں ہوتا کہ وہ خبول ہے یا نہیں لیکن درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی خبول ہو جاتی ہے تم اس کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ وہ تمہاری ساری مشکلیں اور پریشانیاں قتم کر دے گا جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آسو آنے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعا بارگاہِ الٰہی میں خبول ہو گئی ہے تحجد پڑھنے والوں کی وہ دعائیں بھی خبول ہو جاتی ہیں جس کا ذکر انہوں نے خود اپنے آپ سے بھی نہ کیا ہوگا اگر کسی دن درد زیادہ ہو جائے تو شکایت مت کرنا بس کہنا کہ میرا رب بہت بڑا ہے اور میرے اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے جس نے سجدوں کی توفیق دی ہے اس نے معجزوں کی کہانی بھی لکھی ہوگی وفاؤں کے گنگانے سے بہتر ہے جو پسند ہے اس سے نکاح کرو سب کچھ مل جاتا ہے جب اس دل کو اللہ جل جلالہو مل جاتا ہے تم اپنی دعا میں تارے مانگتے ہو ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے چاند بچا رکھا ہو رسول پاک نے فرمایا بے شک ہر نماز اپنے سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا تحجد کے سجدے کبھی خالی نہیں جاتی یہ اللہ سے اپنی بات منوا کر شکرانے کے سجدوں میں بدل جاتی ہے یہ محبت ہی تو ہے جو دنیاوی خواہشوں سے غافل ہو کر اس کی ذات میں فنا ہونا سکھاتی ہے اللہ تمہیں تحجد تک لے آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے اور تحجد کا مطلب محبوب کو مانگنا نہیں ہے بلکہ اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگنا ہے اللہ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کا گمان نہیں رکھتے صرف یقین سے تعلق مضبوط کرتے ہیں بے بس انسان کے لیے تحجد کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کو دور کر سکتا ہے اور پھر میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ کو راضی کرنا مناسب سمجھا نام احرم سے بات نہ کرنا یہ رشتہ حرام ہے ٹوٹا دیل لیے گھوموگی یہی اس کا انجام ہے خود کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھنا کیونکہ لوگوں کا کام ہے بس تکنا خوش نہ ہونا کسی لڑکے سے اپنی تعریف سن کر سمجھ لینا اس نے پھیکا ہے پہلا جال تم پر نہ تم خود کو اللہ سے دور کرنا ورنہ شیطان جان جائے گا کیسے ہے تمہیں مجبور کرنا تمہیں اس دور میں بہت احتیاط سے رہنا ہے نہ کسی کی باتوں میں آنا ہے نہ کسی کے جذبات میں بہنا ہے تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھنا ہے آگے چل کر اپنی نسلوں کو آباد کرنا ہے رات کے پہر جب ساری دنیا نیند کی آہوش میں ہو اور آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو وقت تحجد کا ہو اور کتنا پیارا منجر ہو یہ تحجد پڑھنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو تحجد پڑھنے کی توفیق مخشی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اللہ آپ کو اپنے خریب کرنا چاہتا ہے اور تحجد میں اللہ آپ کو سکون بخشتا ہے تمہیں لگتا ہے تمہارا مانگنا خبول نہیں ہوگا ارے وہ تو اللہ نے بہت پہلے ہی خبول کر لیا ہے تم نا امید ہو کے بیٹھے ہو اب کچھ نہیں ہو سکتا وہ تو پہلے سے ہی تمہاری خوشیوں کے انتظامات کر کے بیٹھا ہے تم سمجھتے ہو یہ آنسو ہمیشہ تمہاری آنکھوں کا حصہ رہیں گے ارے وہ تو پہلے ہی تمہارے آنسو سمٹنے کا سونچے بیٹھا ہے سمجھ لو وہ تمہارے سارے دکھ سمیٹ لے گا تم اسے سنانے تو بیٹھو اس سے بات تو کرو وہ تمہاری ساری دعائیں خبول کرنا چاہتا ہے تو کیوں مایوس ہوتے ہو وہ تمہیں جلد ہی تمہاری سے خوشیاں دینے والا ہے اللہ تمہیں تحجد تک لے آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے اور تحجد کا مطلب محبوب کو مانگنا نہیں ہے بلکہ اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگنا ہے تحجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی خبول ہو جاتی ہے جس کا ذکر انہوں نے خود اپنے آپ سے بھی نہ کیا ہوگا جزاک اللہ